اگر آپ ان پانچ حالتوں میں خاموش رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو اس دنیا میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں پانچ قسم کے حالات میں کبھی بھی خاموش نہ رہیں نمبر ایک جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی خاموش نہ رہیں بلکہ اپنے نبی کی ناموز کی خاطر نکلیں نمبر دو جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزورے بازو روکیں اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں لیکن خاموش نہ رہیں نمبر تین جب کوئی آپ کی عزت اور خودمختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں لیکن خاموش نہ رہیں نمبر چار جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن خاموش نہ رہیں نمبر پانچ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بیوقوفی سمجھا جائے گا ان پانچ حالتوں میں خاموش رہنے والا نیوٹرل رہنے والا خود کو مسلمان کہلانی کے قابل نہیں کیونکہ مسلمان اپنی غیرت و عزت اور اپنے نبی کی ناموز کے لیے مر مٹ جاتے ہیں رات کی خاموشی کے آنسو کسی زدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منواتے ہیں اور اللہ اس لڑ لے کی بات کبھی رد نہیں کرتا جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے سامب کے بچے بھی سامب ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں سن suزیار سون سن سن قدر سان س Sa 60